خوش آمدید لسنرز آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے پیارے سے لسنرز نے چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا اور جو لسنر اب بھی گندے بچے بنے ہوئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراں سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور میرے پیارے پیارے سے لسنرز بن جائیں سو ٹوڈے آئیم گوئنگ ٹو سٹارٹ اپیسوڈ نمبر تھری اوف تو سمندر میں ساہلوں کی ہوا اسکلم تانیہ تاہر بلاج اس وقت بہت مصروف تھا جب اس کا موبائل بیپ دینے لگا تھا اس دن کے بعد آج دو دن گزر گئے تھے بلاج کو سلطان کے رائٹ ہینڈ کا پتہ چل گیا تھا اور اب وہ بغیر چوکے اس کا گھیرہ تنگ کرنا چاہتا تھا وہ اس وقت پلس اسٹیشن میں بیٹھا حارون اور فیضان کو ساری ڈسکرپشن دے رہا تھا اور نینہ کو وہ اسی دن لیٹ نائٹ میسج کر چکا تھا کہ وہ اگلے دو دن بیزی رہے گا مگر نینہ نے گصے میں جواب نہیں دیا اور وہ پریشان تھی کہیں وہ اس سے جان نہ چھڑا رہا ہو اور اس کا بنا بنایا سارا خیل خراب نہ ہو جائے تب ہی وہ بار بار اس کو میسج کر رہی تھی اور اب کول آنے لگی تھی بلاج نے ناغواری سے سیل فون کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آواز بند کر کے وائبریشن پر لگا دیا مگر بار بار موبائل وائبریٹ ہونے لگا تو اس کو ایک دم سے ہی گصہ آ گیا تھا جبکہ فیضان اور حارون بھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے سر جب آپ فری ہو جائیں گے ہم پھر ڈسکس کریں گے ان کے جتاتے ہوئے انداز کے اتنے اہم مسئلے میں اس کی یہ مصروفیت خلل ڈال رہی تھی وہ باہر نکل گئے جبکہ بلاج نے بھناتے ہوئے ایک کول پک کی اس سے پہلے نینہ کچھ بولتی what's the matter وہ اچانک گصے سے دہارا تو نینہ اپنی جگہ ہل کر رہ گئی زہر لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو میرے کام کے وقت مداخلت کریں اور جو میری بات کے آگے چلیں جب میں نے کہہ دیا دو دن مصروف رہوں گا تو اب کول مت کرنا ورنہ ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا فلش کر اس نے سنا کر کھٹاک سے فون بند کیا اور پانی کا گلاس پی کر کریڈل اٹھایا تھا اور حارون اور فیضان کو دوبارہ اندر آنے کا حکم دیا جو دونوں بہار کھڑے سب کچھ سن رہے تھے بیچاری کو سر آپ نے زیادہ ہی سنا دیا یہ بات پیار سے بھی تو ہو سکتی تھی حارون نے افسوس سے کہا تو بلاج نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا میں نہ زیادہ محنت نہیں کرتا سیدھا انکاؤنٹر کرتا ہوں بلاج نے سگرٹ لبوں میں دبا کر لائٹر اس کو دیا تھا اور پسٹل حارون کی طرف کی تو وہ ایک دم ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے فائل پر جھکا اور جس بنگلے میں انہیں اتلا ملی تھی کہ سلطان کا رائٹ ہینڈ ادھر ہے اس کا نقشہ کھول کر وہ رات کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے نینہ نے موبائل کو مارے گصے اور گم کے دیوار پہ دے مارا تھا اور موبائل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا یہ دوسری بار تھا اس شخص نے اس کی بیزتی کی تھی نینہ کا خون کھول رہا تھا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے گصہ اتنا تھا کہ اس نے اپنے کمرے کی ایک ایک چیز تباہ کر دی اور بیٹھ پر گصے سے بیٹھ کر سر تھام لیا نہ جانے کیوں گصے کی شدت اس کی سنہری آنکھوں کو سرک اور پھیکا کر دیتی تھی نفرت ہی تھی اسے اپنے آنسووں سے اتنی محنت اتنے وقت کے بعد بھی وہ آگ پانی جیسا شخص اپنی مرضی پر چل رہا تھا وہ اس کا لحاظ بھی تو رکھ سکتا تھا اس نے گصے سے مٹھیاں بھیجی تھی سنیں اب ہم تمہیں اچھے سے بتائیں گے کہ کون حاکم اور کون گلام ہے سین چینج آج کافی دنوں بعد دھوم نکلی تھی سنہری چمکتی ہوئی دھوم اس کے چہرے پر پڑ کر اس کے حسن کو دوبالہ کر گئی تھی اور اس نے اپنے اندر کے اٹھتے ہوئے توفان کو ہر ممکن طرح سے روکنا چاہا شیری مجھے ارجنٹ پیسو کی ضرورت ہے پیس کسی طرح مجھے دس ہزار روپے بھیج دو حماد کی پریشانی سے بھرپور آواز سپیکر پر ابری تو شیری جو سائٹ پر ہو کر اس سے بات کر رہی تھی جنجلا ہی گئی تھی اب تو یہ اس کے روز کی عادت بنتی جا رہی تھی حماد میں اس سے پہلے وہ کچھ بولتی حماد نے اس کی بات کھاٹی شیری بریرہ کا ایکسنٹ ہو گیا ہے بہت برا اور میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے اس کا علاج کرانے کے لیے کتنا بدنصیب بھائی ہوں میں حماد کی رنجیدہ آواز سن کر پھول رہا ہے اور اسی دکھ بھی ہوا بریرہ تھی بھی چھوٹی سی ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں شیری نے بلاخر ہار مان کر اس سے کہا تو جیسے اس کی سیان میں جان آئی تھی تم بہت اچھی ہو شیری I love you so much حماد نے پھر جوش لہجے میں کہا تو شیری مسکرا دی تم بند کرو میں کرتی ہوں اس نے کہا اور فون بند کر کے جیسے ہی پلٹی تو آبش اس کے پیچھے ہی خڑی تھی شیری کے رنگ ایک دم سے فک ہو گیا تھا مگر کنٹرول کر کے مسکرائی تھی کس سے بات کر رہی تھی ہوں آبش نے نورمل لہجے میں پوچھا تو شیری کو اندازہ ہوا اس نے اس کی زیادہ بات نہیں سنی وہ ممہ فرینڈ تھی اس نے نظرے چوراتے کوئی چھوٹ بولا تھا لڑکا آبش نے ایسے ہی پوچھا جبکہ شیری ہر بڑا سی گئی تھی نہیں ممہ لڑکی ہے اس نے جیسے یقین دلانے والے انداز میں کہا تو آبش نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا وہ ہو بہ ہو اس کے جیسی تھی شیری آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی اور ڈیٹ کی جان بستی ہے آپ میں بیٹا کبھی ایسا قدم مت اٹھائیے گا جس سے ہماری تربیت پر ہر پائے اور آپ کے ڈیٹ کے کاندھے آپ کی وجہ سے جھکیں اس نے اسے سمجھایا تو شیری کا پورا وجود جیسے کاب گیا دل و دماغ سن ہو گیا وہ کچھ نہیں بولی تو آبش نے اس کا گال تھپ تھپ آیا تھا چلے آ جائیں باہر مہمانوں کی لسٹ بنانی ہے جلدی آئیں آبش نے اس کو کہا تو شیری نے ازبات میں سر ہلایا تھا اور اپنی ماں کی پشت دیکھنے لگی جو گزر کر ہول روم میں جا رہی تھی حیدر واپس آ گیا تھا تب ہی علیش کی اور باری کی منگنی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی باری کے جہاں قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے وہی ماں اس کڑ کر رہ گیا تھا اس نے بھی ایک زد لگائی ہوئی تھی کہ پری اور اس کی بھی منگنی کر دی جائے وہ معاملہ بھی ابھی زیرے گور تھا مگر فاتینوں کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی پچھلے دو دن سے بلاج کھڑ نہیں آیا تھا اسی لیے اسے اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی شیری نے اپنے اکاؤنٹ سے ہم مات کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے اور گہرہ سانس بھر کر ہول روم کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں آج رونک ہی الگ تھی کیونکہ دادا جان کافی دنوں بعد آئے تھے اور جب سے آئے تھے بلاج کا ہی پوچھ رہے تھے اب بھی بلاج کے بارے میں ہی پوچھتے شیری نے انہیں دیکھا تو مو بنا کر رہ گئی تھی دادا جان بھئیو تو آج آئیں گے آپ جو ہمارے لئے گفٹس لائے ہیں وہ تو دکھائیں وہ باپ کے بازو کو لاد سے پکڑ کر تقریبہ آدھا بخت پر چڑھی بیٹھی تھی راحت صاحب نے مسکرا کر اپنی پوتی کو دیکھا تھا جب تک میرا شیر نہیں آ جائے گا انہوں نے مسکرا ہر دباتے ہوئے حتمی فیصلہ کیا تو سب برے برے مو بنانے لگے تھے مگر سب ہی جانتے تھے دادا جان سب سے پہلے بلاج کو اس کی من پسند چیز دیں گے پھر جا کر ان سب کی باری آئے گی تب ہی سب منگنی کے مہمانوں کے لسٹ بنانے لگے سین چینج وہ پور سکون سا اس ٹوٹے پوٹے گھر سے بہار نکلا جہاں اس نے سلطان کا بلاخر اہم آدمی آج پکڑ ہی لیا تھا وہ جانتا تھا اس حرکت کے بعد سلطان سکون سے نہیں بیٹھے گا اور اپنی بل سے ضرور بہار نکلے گا تب ہی اس نے اس کے رائٹ ہینڈ پر ہاتھ ڈالا تھا حارون اور فیضان کو ہدایت کر کے کہ وہ آج رات اسی کے ساتھ رہے وہ وہاں سے نکلا یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں سلطان کا باپ بھی نہیں پہنچ پاتا تب ہی وہ سکون سے وہاں سے نکلا بلاخر دو دن کی محنت رنگ لے آئی تھی اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا سیل فون چیک کیا جہاں ڈیٹ کی کولز تھی باری کی بھی تھی مگر اس کی نہیں تھی جس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے اوپر آتا تھا وہ مسکر آیا ہاں غصے میں اس نے اسے بلاوجہ سنا دی تھی جس کا احساس اسے اس وقت ہو رہا تھا کیونکہ وہ افارق تھا اس نے اس کے نمبر پر کول کی تو اگلے ہی پل کول پک کر لی گئی تھی کچھ کچھ حیرت کے ساتھ اس نے خوشی بھی ہوئی تھی کہ اس نے بچھلی بار کی طرح کول نہ اٹھانے کی تو کم زکم قسم نہیں کھائی تھی کیسی ہو مائی بیوٹی اس نے پر سکون اور قدریف فرینک انداز میں پوچھا ہم ہم ٹھیک ہیں اس پیکر پر آواز ابری تھی تو بالاج کو نہ جانے نورمل نہیں لگی وہ اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ اس لڑکی کی طبیعت عام لڑکیوں سے بلکل مختلف تھی ناراض ہو بالاج نے سوال کیا تو مقابل کے طرف خاموشی چھا گئی بالاج نے پھر کان سے موبائل ہٹا کا نمبر چیک کیا وہ اس طرح اس سے بات نہیں کر دی تھی ایوریتھنگی زوکے اس نے متفخر ہو کر پوچھا تھا تو اچانک ہی مقابل کے سسکیاں اس کے دل پر لگی تھی جیسے جی ایف بالاج نے پکارا مگر وہ اب بھی اپنے سسکیاں دبا رہی تھی ہوا کیا ہے یہ تو بتا دو بالاج نے گاڑی روکی تھی اور سائی توجہ اس کی طرف کر لی ہم ہمیں ڈر لگ رہا ہے وہ ہمیں مارے گا ہمارے گھر سے نکال دے گا بلاخیر وہ کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی تھی کون نکال دے گا ڈر کیوں لگ رہا ہے اور تمہارے پیرنٹس کدھر ہیں اس نے پوچھا تھا ماتے پر شکنے سی اوہر آئی تھی یہ بات تو واضح تھی کہ بالاج سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا اس کے اتنے سوال پر وہ مزید رونے لگی تو بالاج نے گہرا سانس بھرا تھا ایڈرز دو اپنا اس نے پوچھا تو نینہ جو یہ ہی چاہتی تھی فورا سے اسے اپنا ایڈرز بتا کر اس نے سیل اوف کر دیا بالاج نے ایڈرز نوٹ کیا اور بغیر اگلا خیال دل و دماغ میں لائے اس نے اس کے ایڈرز پر گاڑی ڈال دی نینہ نے موبائل سائٹ پر رکھا اور گلسرین سے سرخ ہوئی آنکھوں کو مزید رگڑ کر سرخ کیا تھا اور جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کا ہولیا خراب کیا بیٹ شیٹ زمین پر اتار کر پھیکی ڈریسنگ پر رکھا ہوا سمان اور کچھ کپڑوں سمیت سہن میں بھی اس نے چیزیں بکھیڑ دی تھی جبکہ گھر کا دروازہ بھی کھول دیا حالانا کہ اسے اپنے اس قدم سے گبراہت سی ہو رہی تھی اس کے ہاتھ میں معمولی سی لرزش بھی تھی مگر کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک بھی پیسہ نہیں تھا نینہ نے سب کرنے کے بعد ایک نظر چاروں طرف ڈالی تھی تو گھر کا ہولیا صاف لگ رہا تھا جیسے کوئی آ کر توڑ پھوڑ کر گیا ہے کچھ مطمئین ہوتی اندر آئی اور اپنے ہولیے پر ایک نظر ڈالی تو ایک نئی جان لیوہ تبدیلی جو اس نے شوک شوک میں کر لی تھی مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی اس تبدیلی کے ساتھ اس کا روپ دوسرے کو آزمائش میں ڈال سکتا تھا سلور کرر کی باریک سی چھوٹی سی تار جو اس کی ناک میں ایسے جگمگا رہی تھی جسے چاند کی چاندنی اور اس پر بکھرا بکھرا سا ہولیا کھولی شلوار پر چھوٹی سی کرتی اور باریک سا سلوار کے ہمرنگ ڈپٹھا کھولے بال اور سرخ آنکھیں آج وہ واقعی بلاج کے دل کی دنیا ہلا دینے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی جیسے اپنے کابتے ہاتھوں کو اس نے آپس میں رگڑ کر خود کو پرسکون کرنا چاہا اور بیٹھ پر بیٹھ گئی کہ اس کا سیل بچنے لگا تھا حضب تو کوئی کول اسی کی تھی اس نے کول پک کی تھی جی ایف بلاج نے پکارا تو وہ تعویداری سے بولی تھی جی کمارا گھر کونسا ہے یہاں تو سب گھر ایک جیسے ہیں بلاج نے چنجلا کر پوچھا تو نینہ کو گصہ آیا تھا اور اس نے اسے گھر کی لوکیشن سنچائی اور خود سہن میں نکل آئی تھی پورے چاند کی روشنی سہن میں جگمک کر رہی تھی اور اس روشنی میں نہاتی ہوئی وہ پور نور حسینہ بلاج کا دماغ اچھے سے ہلا گئی تھی اندر داخل ہوتے ہی سہن میں اسے کھڑا دیکھ وہ وہیں ٹک گیا تھا جبکہ نینہ نے بھی سر جھکا لیا ہاتھوں کے لرزش مزید بڑھ گئی تھی شاید اسے اتنی جلدی یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا اس وقت اسے احساس ہوا آدھی رات تنہائی اور تیز چھنڈی ہوا سوچ سوچ کر نینہ کی سانس ہی پھول گئی تھی جبکہ بلاج اس قاتل حسینہ کی سانسوں کی بڑھتی رفتار محسوس کر چکا تھا وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس وقت اس کا ایمان کس قدر ڈگمگایا ہے اس نے گہرا سانس بھرا تھا اور اب اس کی توجہ سہن میں بکھری چیزوں پر گئی تھی اور کب سے علشتہ سوال بلاخر اس کے لبوں پر آ گیا تھا تمہارے پیرنٹس کہاں ہیں نینہ نے اس کے جانب دیکھا سنیری آنکھوں میں لالی چمکتی سوخ ناک اور اس میں معمولی سسلورتار محلاج ایک بار پھر بہکا تھا کیا تھی وہ اس کے دل نے کئی بیٹ مس کی تھی اور شاید اس بار وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا ان کی ڈیتھ ہو گئی نینہ اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھتے کوئے خود کو اب کوسنے لگی تھی کیا ضرورت تھی بھلا اتنی رات کو بلانے کی وہ یہ کام صبح بہ آسانی کر سکتی تھی مگر اب شاید وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا علاج اس سے ایک انچ کی دوری پر آ کھڑا ہوا تو نینہ نے دو قدم پیچھے لیے اب قدریں بہتر فاصلہ تھا مگر وہ کاپ رہی تھی بری طرح اوپر سے پھولتی ہوئی سانسیں ڈھلتا ہوا آنچل سب کچھ جیسے بے قابو ہو گیا تھا کیسے ڈیتھ ہوئی بلاج نے اس کی تھوڑی کے نیچے دو انگلیاں رکھی جلتا ہوا لنس نینہ کو شدید ناگواہ دزرا تھا کیسے ہوئی بلاج نے اس کا جھکا سر اونچا کیا اور پھر پوچھا تھا ہمارے باپ نے ہماری ماں کو مار دیا نینہ کی آنکھ سے اب جیسے حقیقی آنسوں نے نکلنے کا قصد کر لیا بلاج اس کی طرف قدم با قدم بڑھاتا جا رہا تھا اور نینہ اسی طرح قدم پیچھے لے رہی تھی وہ دونوں کمرے میں آ گئے سرد ہوا کے جھوکے کمرے میں بھی آ رہے تھے مگر وہ دونوں جیسے کہیں اور ہی کھو گئے تھے بلاج شاید اس کی قیامت خیز حسن میں اور نینہ عذیت امیز یادوں میں کیوں مارا بلاج نے ایک اور سوال کیا تو نینہ کی سسکی نکلی وہ بدنصیب تھی شاید بہت کہ انہیں ایسا شوہر ملا اور پھر اولاد بیٹے اس وقت وہ لڑکی اپنے پلان سے بلکل ہٹ چکی تھی وہ اس لڑکے کی آنکھوں کے سہر میں اتری اپنا آپ آیا کر رہی تھی شاید ساتھ ساتھ اپنی ماں سے کیا وعدہ دوبارہ نہ رونے کا بھی توڑ چکی تھی مس کرتی ہو انہیں نینہ کے پیچھے دیوار آ گئی تو وہ رک گئی اور بلاج نے اس کی تھوڑی سے اونگلیاں ہٹا کر ہاتھ دیوار پر ٹکا کر جیسے اسے اپنے حصار میں قیت کر لیا تھا اس وقت وہ دونوں ہی ہوش میں نہیں لگ رہے تھے بہت نینہ نے آنکھیں بند کی تھی تو بلاج کی نظر اس کی گردن پر آٹھہری تھی وہ بیچارہ تو اس کے چہرے سے آنکھیں نہیں چورا پا رہا تھا پر سے ظلم اس کی گردن نے اٹھا دیا کچھ نیشی چمکتا تل وہ تو جیسے سر کے بال سے پاؤں کے ناخون تک دیکھنے لائک تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس تل کو چھونے کی خواہش نے انگرائی لی تھی تو وہ کسی ٹرانس کسی کیفت میں اس تل پر چھکا اور اپنے لب اس کے تل پر رکھے ہی تھے کہ نینہ نے چھٹکا خا کر آنکھیں واہ گئی یہ ہی کیا ہونے لگا تھا سولفتہ لانس اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا جبکہ دوسرے طرف بلاج کو بھی جیسے کرنٹ لگا دونوں ایک جھٹکے سے الگ ہوئے تو جہاں نینہ کی نظروں میں بے یقینی تھی وہاں بلاج شرمندہ سا ہو گیا سوری ہوں میں اس سے کوئی بات ہی نہیں بن پڑی جائے یہاں سے نینہ کا غصہ سوانیزے پر پہنچ گیا آئی ام سوری جی ایف ایشلی اب تم ہو ہی اتنی خوبصورت میرا کیا قصور ہے اس کی بے وسی کی انوکھی داستان سن کر نینہ کا جی کیا اس کا موں نوچ لے مگر یوں ہی کھڑی رہی کہ اپنا کام نکلوائے بغیر تو اب وہ اسے یہاں سے جانے بھی نہیں دیتے بہرحال ہوش میں رہنا ضروری سمجھا تھا مجھے افسوس ہوا تمہارے پیرنٹس کا سن کر تم نے پلس کمپلینٹ کیوں نہیں کی بلاج نے ماحول نورمل کرنے کے لیے کہا تھا نینہ نے اس کی جانب معمولی نظر ڈال کر اپنی آنکھیں رگڑی تھی تو کئی پلکیں ٹوٹ کر اس کے گال پر بکھری تھی تو بلاج کو پھر سے جیسے اپنے سہر میں جکڑنے لگی مگر اب وہ خود کو کنٹرول کیے کھڑا تھا ہمارے باپ نے ہماری ماں کو مار کر خود کو بھی مار لیا پلس کمپلینٹ کیسے کرتے وہ سکون سے بولی تو بلاج کو حیرت ہوئی اور اس نے اردگیر دیکھا تو کمرے کی حالت کچھ اور ہی بتا رہی تھی اوپر سے ایک کونے میں اس کا ٹوٹا ہوا سیل پڑا تھا بلاج نے آئی برو اچھکا کر پوچھا یہ سیل کیسے ٹوٹا اور گھر کی حالت وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو نینہ کو کچھ سکون ہوا اب وہ اصل بات کی طرف آ رہا تھا سیل ہم نے خود توڑا ہے اس نے حقیقت بیان کی کیوں بلاج سکون سے بیٹ پر بیٹھا تو اس کا سیل بچنے لگا اس نے نکالا تو ڈیڈ کا تھا ابھی وہ کول اٹینڈ کرتا نینہ نے اس سے سیل کھیچ کر سچ اوف ہی کر دیا تھا اور سائٹ پر رکھ کر کھفا کھفا نظروں سے اسے دیکھنے لگی بلاج کے لب مسکرا دیئے اس کی ادا پر اور اس نے ساری توجہ اس کی جانب کر لی نینہ نے اس کے ڈیمپل سے نظریں چھرائی تھے آپ کی وجہ سے ہمیں گصہ آ گیا تھا آپ نے ہمیں کیسے ڈاٹا ہماری بات نہیں سنی ہم کتنی مشکل میں تھے اس وقت رکھ کر اپنی سسکی روکی تھی کیا مشکل تھی بلاج کو اس لڑکی کی معصومیت پر رج کر پیار آ رہا تھا مگر افسوس وہ کر نہیں سکتا تھا یہ ہمارا گھر ہے بلاج مگر اس دن اس دن کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ گھر ہمارے بابا نے گروی رکھوایا ہوا تھا اور اب اس کی مدد پوری ہو گئی ہے اور ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ سرک آنکھیں جھکا کر اسے بتانے لگے بلاج توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا کون لوگ تھے اس نے سنجید کی سے پوچھا تھا ہم نہیں جانتے مگر ان کا کہنا ہے اگر ہم اس گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیسے بھڑنے ہوں گے ساٹھ لاکھ ہم ہم کہاں سے لائیں گے اس نے معصومیت سے آنکھیں مٹکائی تھی اور دوبارہ سے سسکنے لگی کوئی ویل میرا مطلب پروپرٹی کے پیپرز بلاج نے پوچھا آپ گھر کی حالہ دیکھ رہے ہیں وہ سب لے گئے اور ہمارے پیسے بھی ہم نے آپ کو فون کیا تھا اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی وہی لڑکی ہے جو چند منٹ پہلے سارے گھر کا ہولیہ جان بوچ کر بکار رہی تھی پیسو کا مسئلہ نہیں ہے بی بی ڈول بلاج نے پیار سے اس کی طرف دیکھا تو نینہ کے دل پر تھنڈی پہار پڑی تھے سب ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا سوچا تھا مگر مجھے فکر یہ ہے وہ لوگ پھر سے تمہارے گھر آ کر تمہیں نقصان نہ پہنچائیں بلاج نے فکر سے کہا تو نینہ نے سر چھکا لیا جیسے وہ بے بس ہوں مگر اب مگر اب پیترہ بدلنا تھا اس نے ارد گرد دیکھا رات بہت ہو گئی ہے اور ہم نے خامخام آپ کو اپنی پریشانی میں الچا دیا ہم ڈر گئے تھے وہ بولی تو بلاج نے اس کو گھورا تمہاری پریشانی اب میری پریشانی ہے اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو میں خود ہی دیکھ لوں گا اور یہ پیسے پکڑو اور میرا موبائل بھی اب تم یہ یوز کرنا اوکے اس نے اٹھتے ہوئے جیسے اس کے من کو بھی راضی کر دیا تھا مگر نینہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا سامان واپس اسے دینا چاہا اگر مگر بات کی بات ہے اب وہ لوگ آئیں تم مجھے بس ایک کول کر دینا میں خود دیکھ لوں گا اور پیسوں کی فکر مت کرنا یہ میرا اکاؤنٹ ہے تم یوز کر سکتی ہو اس نے اپنا کریڈٹ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا اور پل بھر میں شاید وہ اس لڑکی کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ نینہ نے اس کے جانب دیکھا تھا اور آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی تھی شاید میں تمہارے بارے میں پکا ارادہ کر چکا ہوں جو میرا ہونہ ہے اس کے اخراجات اٹھانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں وہ مسکر آیا بہت بڑی بات وہ ایک پل میں کر گیا تھا ہاں اس کے رونے پر اس کے آنسو سمیٹ لینے کی خواہش اور اس کی تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کر کے اسے ادراک ہو گیا تھا بلاج بخت کے دل نے بھی محبت کرنے کی ٹھان لی ہے نینہ اسے یوں ہی دیکھتی رہی کیا تم میرا ہونا نہیں چاہتی بلاج نے اس کی سنہری آنکھوں پر پھوک ماری تھی تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی میرے نزدیک لڑکی کی خاموشی اس کی ہاں ہیں وہ معمولی سا ہسا تو جال میں پھستی مچھلی کو نینہ کیسے گواتی نینہ مدم سا مسکرائی تو بلاج جیسے بے پناہ خوش ہوا اور پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر اب وہ جیسے اسے حق سے دیکھ رہا تھا نینہ کچھ کنفیوز سی ہوئی تھی جائیں اب اس نے مسکرائی روکتے ہوئے کہا جبکہ اس کی ہر ادا پر بلاج کی جان پر بن رہی تھی اب تو ڈر نہیں لگ رہا اس نے سکون سے پوچھا تو نینہ نے نفی میں سر ہلایا تھا اب ایسا لگ رہا ہے ہمارا بھی کوئی ہے اس دنیا میں اس نے بلاج کی طرف سنہری آنکھیں اٹھائیں تو بلاج نے اور پہاڑ نکلا رون سے نینہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو بلاج پلٹا سم ڈال لو اس سیل میں میری نکال دو ورنہ ڈیڈ تمہیں فون کر کر کے تمہارا سر خوا جائیں گے اور ابھی انہیں بھی تو خوشکبری دینی ہے میں نے ان کی بہو بلا کر ڈھونڈ ہی لی اس نے نینہ کے ہاتھ سے سیل لے کر سم نکالتے ہوئے ہس کر کہا تھا تو نینہ نے دانت پیسے تھے وہ شخص اس کے سامنے آ گیا تو شاید وہ اس کو قتل ہی کر دیتی نینہ زبردستی مسکرائی تھی بلاج نے بھی مسکرا کر اس کے جانب دیکھا اور اس کے گال کو دو انگلیوں سے چھو کر باہر نکل گیا جبکہ نینہ نے ڈور کلوز کر کے اپنی کھلتی مسکراہت چھپائی تھی اور کریڈٹ کارڈ کو گوڑ سے دیکھا تھا یہ سب کہانی اس کریڈٹ کے لیے ہی تو کی تھی تاکہ اسے اپنے کھانے پینے اور کھرچے کی فکر ختم ہو اوپر سے سیل وہ خوشی سے سہن میں جھوم اٹھی تھی دن بہ دن وہ اپنے انتقام کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی سین چینج منگنے کی تیاریاں اروج پر تھی باری اور ماز کا تو خوشی کا جیسے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا ماز نے بھی بلاخر لڑ جھگڑ کر اپنی بات منوالی تھی اور دونوں منگنیاں بڑی حویلی میں ہونا تیپ آئی تھی اس وقت سب ہی ہول روم میں بیٹھے علیش اور پری کا ڈریس دیکھ رہے تھے جو ماز اور باری خود اپنے پسند سے لے کر آئے تھے دونوں ہی ڈریس بہت خوبصورت تھے منگنی کا فنکشن دو دن بعد تھا تب ہی آئے روز بڑی حویلی میں محفل لگ جاتی اس وقت بھی باتیں اور کہکیں بڑی حویلی کی رونق میں اضافہ کر رہے تھے بلاج موبائل پر مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ ماز اور باری کی ٹانگ بھی کھیچ رہا تھا بخت اسے مسلسل نوٹ کر رہا تھا وہ ماں کی گود میں سر رکھ کے موبائل بھی یوز کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی شگوفہ بھی چھوڑ دیتا اسپیشلی ماز اور باری پر اوپر سے آرین کی الگ کہانی تھی کہ اس کے لیے بھی کوئی لڑکی ڈھونڈی جائے او بھائی تیرے لیے لڑکی نہیں چوہیاں ڈھونڈنی ہیں ہم نے پلکل تیرے جیسی بلاج نے تیزی سے موبائل پر ٹائپ کرتے ہوئے آرین کی طرف دیکھا تو سب کی ہی ہسی چھوٹ گئی تھی جبکہ ماں نے اس کے گھنے بالوں پر ایک پیار بھری چپت لگا دی تھی بھائی ایک تو میں بڑا ہو گیا ہوں دوسرا ایسے ڈیشنگ پسنیلیٹی والے بھائی پر تو آپ کو ناز ہونا چاہیے آرین نے فخریہ کہا تو بلاج سمید باری اور ماز بھی رج کے ہسے تھے نہ تڑکے کی دال اتنی لمبی لمبی نہ چھو وہ پھر بولا تو آرین نے پاؤں پٹھک کر باپ کی طرف دیکھا تھا جو خود بھی ہس رہا تھا اور وہاں سے تو بلاج کی کھچائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس نے ماں کی طرف دیکھا بلاج اب آپ نے ہمارے بیٹے کو کچھ کہا تو پھر پٹیں گے بھی آبش نے ایک خوری لگائی تو بلاج نے ڈڑنے کی ایکٹنگ کی تو ایک بار پھر سب ہس دیئے اور اس سے پہلے وہ کسی اور پر اٹیک کرتا اس کا سیل بجنے لگا تھا اس نے مسکرا کر نینہ کا نمبر دیکھا جس پر جی ایف لکھا تھا جتنا اس نے اسے جج کیا تھا وہ جانتا تھا اس کی کول ضرور آئے گی تب ہی وہ ان کی محفل میں سے اٹھ کر باہر چلا گیا بخت کو اس کی اس مصروفیات کی کچھ کچھ سمجھ آ رہی تھی مگر تھوڑی سی حیرت اس بات پر تھی کہ کچھ بھی تھا وہ اس سے اب تک شیئر کیوں نہیں کر رہا تھا وہ ہول روم سے اٹھا اور اپنا سیل نکال کر اسے کول ملائی تھی جو بیزی جا رہی تھی وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا اور اپنے روم میں آ کر بالکنی میں خڑا ہو گیا اس نے ایک بار پھر اس کو کول ملائی تو اس بار اٹھا لی گئی یا سمائلہ وہ جھجک کر بولا تھا تو بخت کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی تھی ذرا میرے کمرے میں آنا تمہیں اچھے سے بتاؤں کون لب اس نے ذرا سختی سے کہا تو بلاج کا زندگی سے بھرپور کہکا اُبرا تھا بہت تیز ہے میرا واپ اس نے کول بند کی اور نینہ کو میسج لکھ کر سینڈ کیا تھا اور بخت کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا دروازہ کھول کر وہ ابھی بالکنی میں آیا اور اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اس کا ڈیمپل اُبھر کر آوہ تاپ سے چمک رہا تھا بخت نے اس کی طرف دیکھا جو اپنی ہسی دبانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا چند پل وہ دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی دیکھتے رہے اور پھر اچانک ہی بخت نے اس کی کردن کو اپنے بازوں کی گرفت میں کابو کر لیا تھا جبکہ بالاج اب کھل کر ہس رہا تھا مجھ سے چھپایا وہ مسنوعی گستے سے بولا تو بالاج ڈیٹ ڈیٹ کرنے لگا تھا کیونکہ اس کی گرفت سخت ہو رہی تھی ہم پولیس والا ہو کر بھی جان نہیں بخت نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا تو بالاج نے آئی برو اچھکائی تھی دیالی تو چلے ہو جائے پھر فائٹ بالاج نے اپنا سیل سائٹ پر رکھا تھا اور اپنی شرٹ کے کف فولڈ کی بیٹا باپ ہوں میں تمہارا مجھ سے کبھی نہیں جیت سکتے ہو تو بخت نے بھی اپنا سیل سائٹ پر رکھا تھا اور بازو کی کف فولڈ کی اور بالاج کو موقع دیئے بغیر ایک سوڑ دار پنچ نام کیا ہے اس کا بخت نے اپنے پنچ پر فخریہ پھونک ماری تھی جبکہ بالاج نے ایک دو بار اپنے دماغ کو جھٹکا تھا اور باپ کی ٹانگ کو لوک لگایا تھا کہ وہ سیدھا زمین پر گرتا اگر پیچھے پڑی چیر نہ تھامی ہوتی تو پوچھا نہیں بالاج نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا جگر ہوای فائر مت کرو اکل سے چلو بخت نے اس کے پیٹ پر وار کرنا چاہا کہ بالاج نے وہی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھوما دیا بڑے ہو گئے ہیں مسٹر بخت اور محبت میں اقل نہیں چلتی بہرحال میں اسے جی ایف کہتا ہوں بالاج حسا سالے تیری مجھے بڑھا کہتا ہے بخت نے پوری طاقت لگا کر اپنا آپ چھڑوایا تھا اور پنچ گھومایا تھا تو بالاج بچ کر سائٹ پر ہوا تھا دونوں کے ہی سانس بری طرح سے پھول رہے تھی جبکہ آبش بھی کافی دیر سے یہ شاندار نظارہ دیکھ رہی تھی آبش کو ہسی آئیں کیسے پاپ بیٹے تھے یہ بیٹا اپنے پسند کس اسٹائل میں بتا رہا تھا اور اپنے بیٹے کی پھرتیاں اور باپ کا ہارنا بھی وہ دیکھ چکی تھی جب بخت کا ہر وار خالی گیا آپ ہار چکے ہیں بخت اس نے آگے بڑھتے ہوئے جیسے ان دونوں کو روکنا چاہا تھا جو ایک دوسرے میں گتھا گتھا ہو رہے تھے آپ سے تو ایک زمانہ ہوا ہارے ہوئے بخت بھی پوری چیز تھا آنکھ مارتے ہوئے بولا تو بلاج ہسا تھا بڑی رومینس کی عیج ختم ہو گئی ہے اب اس نے اپنی بلش کرتی ماں اور پھر باپ کو دیکھا تو بخت نے اسے گھورا تھا مجھے اس لڑکی کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے مسٹر ایس اچو اور تعلق کو اس طرح نبھانے سے بہتر ہے اس کے پیرنٹ سے ملواؤ بخت وہیں چیئر پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا تو بلاج نے اس کی طرف دیکھا تھا پیرنٹس نہیں ہیں ڈیٹ اس کے ڈیٹ ہو گئی ہے مجھے جتنا اس کو جاننا تھا جان لیا اس سے زیادہ میں معلومات نکلوا کر اسے ہٹ نہیں کرنا چاہتا اور اس نے ویسے بھی سب بتا دیا ہے مجھے بلاج نے اپنا سیل اٹھاتے ہوئے اسے انفارم کیا تو بخت نے اس کی طرف دیکھا تو بہتر ہے اس منگنی پر تمہارا نکاح کر دیا جائے اگر تم اتنا ہی مطمئن ہو اس نے بیٹے کی آنکھوں میں چاہت محسوس کی تو کہا جس پر بلاج تو جیسے ایڈیو کے بل گھومہ تھا آر یو سیریس وہ اپنے خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا کیا میں تمہیں مرحیہ لگتا ہوں اس نے سیریس ہو کر کہا تو بلاج نے اپنی ہسی دبائی بلاج بخت نے پھار کانے والے انداز میں اس کو دیکھا تو وہ ماں کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہسا تمہیں تو میں اچھے سے بتاؤں گا اچھلو بیٹے کی حمایت پر بخت نے آبش کو وون کیا تو اس نے ناک پر سے جیسے مکھی اڑائی تھی تو بخت نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اچھی طرح وون کیا میں چلا آپ کو اللہ ہی بچا سکتا ہے وہ ہستا ہوا بہار نکلا جبکہ آبش بھی اس سے آنکھ بچا کر نکلنے لگی مگر بخت نے اسے ایک دم ہی اٹھا کر اپنے چنگل میں قید کیا تھا اور کین کی چیئر پر اسے پھیک کر وہ خطرناک تیور لیے گئی تھی وہ بیچاری اچھی بھسی تھی باپ بیٹے میں سین چینج شہری کولش کیوں نہیں آ رہی حماد نے شہری کی کول پک کرتے ہوئے جیسے بے چینی سے پوچھا تو شہری مسکرا دی تھی کیوں تمہیں میری یاد آ رہی تھی شہری بیٹھ پر بیٹھ کر سکون سے بولی تو حماد نے گہرے سانس بھرا تھا افکورس یار بہت مسکر رہا ہوں تمہیں ملنا چاہتا ہوں میں تم سے حماد نے چاہت سے کہا تو شہری کا پر نور چہرہ گلنار ہو گیا تھا بھائی کی منگنی ہے دو دن بعد اسی لیے کولش نہیں آ رہی شہری نے بتایا تو حماد نے مو بنایا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تم سے ملنا ہے ابھی بس حماد نے زدی انداز میں کہا در حقیقت وہ اس وقت اپنے لفنگے دوستوں میں بیٹھا تھا اور ان کی شرط لگ گئی تھی کہ حماد اپنی گرر فینڈ کو بلائے اور حماد شراب کے نشے میں شرط کے پیسے جیتنے کے لیے کسی کی عزت داؤ پر لگانے کے لیے تیار بیٹھا تھا ابھی ابھی تو رات ہو رہی ہے شہری نے کہا تو حماد نے زبردستی اپنے گصے پر کابو کیا شہری میری جان ہم کوئی پہلی بار تو نہیں مل رہے پلیز کم جان بس تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے حماد نے اپنی میٹھی زبان میں اسے ٹرپ کیا حماد مگر شہری کچھ تز بزب کا شکار ہوئی تھی مگر کیا رات بہت ہو گئی ہے شہری نے اسے سمجھانا چاہا تھا شہری میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا حماد نے بے بسی ظاہر کی تو شہری نے گہری سانس لی تھی جانتی ہوں حماد تم ایسا میرا مطلب ہے میں سوچ رہی تھی تم رشتہ لے آؤ شہری نے اپنی اکل کے مطابق درست بات کی تو حماد نے کڑوا سا مو بنایا تھا اور جیسے تمہارا باپ تو مجھے فورا ہی رشتہ دے دے گا اس نے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو شہری کو پریشانی سی ہوئی تھی یہ تو وہ جانتی تھی کہ بخت کسی صورت میں حماد کا رشتہ قبول نہیں کرے گا تو پھر اس پیکر سے شہری کی پریشان آواز اگری تو حماد کے دوستوں نے اپنا کہکہ ایک بار روکا تھا جار تو اسے بھگا ایش کرے گا کسی ایک نے ہلکی آواز میں مشورہ دیا تو حماد کو بھی یہی مناسب لگا شہری شہری میری جان ہمارے پاس بھاگنے کے سوا ہاتھ میں موبائل کاب گیا یہ کیا کہہ رہے ہو تم اس نے حیرت سے پوچھا تھا شہری میرے خیال سے ہمیں بھاگ کر شادی کر لینی چاہیے اور جب ہم واپس آئیں گے تو انہیں منا لیں گے حماد نے اسے مشورہ دیا اور اپنے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مارا شہری خاموش ہو گئی اس کے کانوں میں آبش کی آواز کونچ رہی تھی وہ تو اپنے باپ بھائی کا مان تھی ان کی لادلی نہیں وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی اس نے سوچا تھا شہری مجھ سے محبت کرتی ہونا حماد نے بڑے مان سے پوچھا جبکہ شہری نے فورا لبیک کہا تو پھر وہی کرو جو میں کہتا ہوں حماد نے اسے ٹیپ کرنا چاہا تھا نہیں حماد بھاگنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی شہری نے حتمی انداز میں کہا ٹھیک ہے شہری پھر پھول جاؤ مجھے حماد نے کہہ کر لائن کار دی تھی جبکہ شہری کے دل کو کچھ ہوا تھا حماد اس نے بے بسی سے دوبارہ کول ملائی مگر بے سد سین جنج منگنی کا فنکشن بڑی حویلی کے لون میں مناقت کیا گیا تھا شاندار ارنجمنٹ اور انوا اقسام کے خانے پوری بڑی حویلی کا لون مہک اٹھا تھا وہاں سب موجود تھے سوائے بلاج کے اس کے بقول وہ اپنے خاص مہمان کو لینے گیا تھا اس نے اب تک نینہ سے ڈیٹ کی باہ شیئر نہیں کی تھی نکہ والی کیونکہ اسے ٹائم نہیں ملا اور وہ اپنا کوئی بھی فنکشن کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا اور دوسرا نینہ سے ڈسکس بھی نہیں کیا تھا اس نے نینہ کو کریڈٹ دینے کے باوجود خود اس کی شوپنگ کرائی اور سب سے فیوریٹ اس کی نوز کی سونے کی تار جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی بلاج تو جیسے ہار ہی گیا تھا کچھ ہوش نہیں تھا اسے ارد گرد کا بس نینہ نینہ اور نینہ اسے ڈیٹ کی بات بلکل ٹھیک لگی تھی کہ اسے نکاح کر لینا چاہیے وہ نینہ کے گھر پہنچا اور ڈبلیکیٹ کی سے ڈور اوپن کیا جب سے نینہ کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تب سے وہ مزید کانچنس ہو گیا تھا تب ہی اس نے اس کے گھر کا مین گیٹ چینج کروا کے اوٹومیٹک لوگ لگوایا تھا وہ اندر داخل ہوا تو صاف سترا سہن سے گزر کر وہ نینہ کے روم میں آیا ان کی بڑی حویلی کے نسبت یہ گھر معمولی سے بھی معمولی تھا مگر چونکہ یہ نینہ کا گھر تھا تب ہی بڑی حویلی کی بھلا کیا اوقات اس گھر کے سامنے وہ کمرے کے دروازے پر ہٹک گیا اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا اتنا حسین قدرت کا قیمتی شہکار وہ کوئی ہور ہی تو تھی جو اس دنیا میں اتر آئی تھی اور اس وقت تو اس کا شولہ بنا حسن بلاج کے سارے اصاب جنجور گیا تھا وائٹ ڈھلکتی ریشمی ساری گلے میں چھوٹا سا اسی کا گفٹ کیا ہوا نیکلیس کانوں میں سلور بڑے بڑے آویزیں ناک میں سونے کی تار کھلے بال ہلکا سا میک اپ اور سرخ لب پلاج کے دل کی دنیا میں تباہی مچا گئے تھے اس وقت وہ کسی بھی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا وائٹ پینٹ کوٹ میں وہ محفل کی جان بنا ہوا تھا کتنے لڑکیوں کے دل کی خواہش تھا وہ نینہ نے فرس ٹائم یہ لباس پہنا تھا وہ کچھ کنفیوز سی تھی تب ہی بلاج کی طرف انگلیاں چٹھا کر دیکھا تھا کیا ہم ٹھیک لگ رہے ہیں بلاج نے اس کی گلاب کی پنکریوں کی ماند حفظے لب کو اور سے دیکھے وہ بہک رہا تھا یہ کیا اس کو باہوں میں پھڑ لے اور اس کے حسن کو خراج پکشے مگر وہ جانتا تھا وہ کبھی نہیں تھکتا اس کو پیار کرنے سے مگر ہوش میں رہنا بھی ضروری تھا پورفیکٹ بلاج نے اپنے ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے کہا نینہ نے اسے گوھر سے دیکھا وہ ضرورت سے زیادہ ہینڈسوم لگ رہا تھا کیا میں تمہیں پیار کر سکتا ہوں بلاج نے کچھ شرارتی انداز میں پوچھا تو نینہ نے کھور کر دیکھا اپنی چیز میں چوری کرنا بری بات ہے ایسے چو صاحب نینہ نے کہا اور دوبارہ میرر میں خود کو دیکھا تو بلاج بھی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا وہ دونوں ساتھ بے پناہ حسین لگ رہے تھے دور سے تو چوری کر سکتا ہوں خزانہ اتنا دلکش پر کشش ہے کنٹرول ہی نہیں ہوتا اس نے جیسے اپنی بے بسی ظاہر کی تو نینہ مسکرہ دی اور بلاج نے شیشے پہ جھک کر اس کی مسکراہت کو چون لیا نینہ فاک شیشے کو دیکھنے لگی تھی جبکہ بلاج کا ڈمپل مزید گہرا ہوا تھا جلد ہی حل نکالنا پڑے گا میڈم برنا آپ تو برباد کر دیں گی اس نے نینہ کا ہاتھ تھاما اور باہر کے جانب چل دیا تھا جبکہ نینہ جو بری طرح سے بلش کر رہی تھی اب اس کی سوچ درید بخت کے گرد تھی اور اس منحوس بڑی حویلی کے جہاں اس کی ماں پلی بڑی تھی بڑی حویلی میں جیسے چاند سورج ایک ساتھ اتر آئے تھے نینہ حاموش تھی اور ارد گرد بس دیکھ رہی تھی اس کی ماں اکثر بڑی حویلی کا ذکر کرتی تھی بڑی حویلی کی خوبصورتی بے مثال تھی مگر اسے تو بڑی حویلی حد سے زیادہ بدصورت لگی اس کے ارمانوں اور چھوٹے چھوٹے خوابوں کا کون کر دینے والے لوگ جو یہاں بستے تھے بلاج نے سب سے پہلے اسے ماں سے ملوایا تھا وہ اچھی خاتون تھی مگر نینہ یہاں کسی سے بھی دل سے نہیں مل رہی تھی پھر دادا جان سے اور پھر آبش سے اس نے آبش کو گور سے دیکھا وہ بہت خوبصورت تھی اس عمر میں بھی آبش کے بولنے کا سکیل بلکل اس کے جیسا تھا اسے بلاج کی بات یاد آئی جب وہ اس سے فون پر بات کرتے ہوئے اکثر بولتا تھا دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں اتنا پیارا بولتی ہو اسے اب سمجھ آئی تھی شاید اسے اس طرح بولنا پسند تھا وہ سر سے انداز میں آبش سے ملی اور پھر بلاج کے کزنز اور بہن بھائیوں سے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ وہ سب سے ملتی رہی اور پھر بلاخر وہ شخص اس کے سامنے آ ہی گیا جس کو دیکھتے ہی قتل کر دینے کی وہ دعوے دار تھی وہ ایک ٹوک درید بخت کی صورت دیکھ رہی تھی بلاج نے پور جوش آواز میں کہا تو نینہ کو یہ بات شدید ناگوار گزری تب ہی وہ دھیرے سے بولی نینہ بخت نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو نینہ کی آنکھوں میں جسے خون اترنے لگا شاید وہ بھی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا مگر نینہ کو ایک آنکھ بھی اس کی خوشی نہیں بھائی تھی کچھ دیر وہ وہی کھڑی رہی اور جتنا وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی اس کا دم گھٹ رہا تھا وہ ان دونوں سے ایکسکیوز کرتی وہاں سے ہٹی اور کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی تو ایک نازک سی لڑکی پر اس کی نظر اٹھی جو آنکھوں میں کانچ لیے بلاج کی جانب دیکھ رہی تھی اس کی آنکھ بتا رہی تھی اس کے اندر کا حال نینہ کو اس لڑکی پر جی بھر کے افسوس ہوا اور پھر ہسی بھی آئی تھی بلاج تو اس کا ہو گیا تھا اور وہ اسے کسی کا ہونے نہیں دیتے لا شوری طور پر وہ اس کے ساتھ پر مان کر رہی تھی اس کا دل کیا وہ اس لڑکی سے ملے اور اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی اس نے بلاج کی بہن کو تیزی سے ایک طرف ہوتے دیکھا تجسسہ ہوا تھا تو وہ اس کی جانب مڑ گئی حماد پلیز مجھے معاف کر دو تم جانتے ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی پلیز مجھ سے بات کرو شہری بلاخر بے بسی سے رونے لگی پچھلے دو دن جیسے پہاڑ بن کر گزرے تھے اس کے لیے شہری میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میں تمہیں پانا چاہتا ہوں اور ہم ایک اسی صورت ہو سکتے ہیں کہ تم اور میں بھاگ کر شادی کر لیں اور جب واپس آئیں گے تو ہمارے ماں باپ ہمیں قبول کر لیں گے حماد کی ابھی وہی گردان تھی میں کیسے بھاگ جاؤں تمہارے ساتھ شہری بری طرح رونے لگی جبکہ نینہ کے لب او کی صورت میں ڈھلے تھے اس کے دماغ نے تیزی سے حرکت کی تھی حماد نے گسے سے فون بند کرنے کی دھمکی دی نینہ نے تنزیہ مسکراہت سے دوریت کی جانب دیکھا تھا تمہاری عمر میں تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک آنے لگتے ہیں اور تم ابھی بھی ہٹے کٹے ہو چلو تمہیں پہلا ہارٹ اٹیک دلواتی ہوں وہ بھی تمہاری بیٹی کی صورت اس نے دل میں سوچا اور جی بھر کر ہستے ہوئے آساب ڈھیلے ہوئے تھے اور اس نے ہمدردی سے شہری کی جانب دیکھا شہری نے بھی پلٹ کر نینہ کو دیکھا تو چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں اس وقت ارمیش کی حالت ایسی تھی کہ کاتو تو بدن میں لہو نہیں وہ بے یقین نظروں سے صرف اس کو دیکھ رہی تھی جس نے آج اس کے دل کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا یہ کیسی محبت تھی اس کی کہ اس محبت کی ذرا سی بھی آج اس شخص کے وجود کو محسوس نہیں ہوئی اس نے کیا کبھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا اس کا آکس تو ارمیش کی آنکھوں میں بڑی اشتیاق سے بیٹھتا تھا پھر کیوں پھر کیوں نہ وہ جان سکا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اس کے لیے جی رہی ہے اس کی انتظار کی ایک ایک گھڑی اس پر بھاری ہے اس کا لمحہ لمحہ اس کے خیال میں بندہ ہے اس کی صبح کا پہلا خیال اس سے شروع ہوتا ہے رات کے آخری پہر تک وہ اس کو سوچ کر اپنی محبت کو عمر کرتی تھی پھر کیوں یہ جنون اس تک نہیں پہنچا وہ تو اس افسرہ کے دام میں پھسا تھا ارمیش نے ایک نظر نینہ کو دیکھا سفید جھل ملاتی ساری میں وہ کمال کا حسن رکھتی تھی کہ اسے اپنا آپ حقیقت میں چھوٹا لگ رہا تھا اس کے سامنے مگر ایسا نہیں تھا وہ خوبصورت نہیں تھی اس کی معصومیت اور خوبصورتی کا تو کوئی جوڑ نہیں تھا مگر شاید نینہ بلاج کی نگاہ کو جج گئی تھی اور وہ اس معصوم کو نہیں دیکھ سکا جس کی آتی جاتی سانسیں اس کے نام کا ورد کرتی تھی ارمیش کو لگا اس کے دل میں جیسے کسی نے کانچ چبو دیا ہو پھٹن کا احساس اتنا بڑھا کہ وہ بگیر کچھ دیکھے بڑی حویلی میں اندر کی جانب بھاگی تھی سوائے ایک شخص کے کہ جو آج ساری حمتیں توڑ جوڑ رہا تھا اس کو بتانے کے لیے کہ وہ اس کو کتنا چاہتا ہے اس نے حیرت سے ارمیش کو اندرونی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور ابھی وہ اس کے پیچھے جاتا کہ دادا جان نے اس کو بلویا تھا وہ اپنے تینوں پوتوں کو اپنے کسی جاننے والے سے ملوا رہے تھے وہ بھی ان کے پاس چلا گیا جبکہ ارمیش بھاگتی ہوئی شیری کے روم میں بند ہوئی اس کا دل اس وقت اتنا بے قابو تھا کہ کوئی دیکھ لیتا تو شاید سارا بھرم دھرہ کا دھرہ رہ جاتا اس نے اپنے ہچکیوں کو ہاتھ رکھ کر رکھا اور زمین پر نیچے بیٹھتی چلی گئی وہ مچل مچل کر رو رہی تھی وہ آس میں بیٹھی تھی کیوں اس شخص نے اس کی آس توڑ دی کیوں محسوس نہیں کیا اس نے روتے روتے اس نے اپنا ہولیا بھی خراب کر لیا تھا مگر دل تھا کہ خون کے آنسوں رونے پر طلا تھا پھوٹ پھوٹ کر روتے بیٹھ کے کورنر سے اپنا سر زور زور سے ٹکرانے لگی یہاں تک کہ اس کے ماتے سے خون نکلنے لگا مگر اسے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا عشق کا گم منا رہی تھی ٹوٹ پھوٹ تو ہونی ہی تھی سین چینج شیری فک چہرل یہ اس کے جانب دیکھنے لگی جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا اور نہ ڈھوننے سے کوئی تاثر ملا ہی منٹوں میں اس کا امیج اپنی ہونے والی بھاوی کے سامنے کیسا بن گیا تھا وہ چلتی ہوئی اس کے مقابل آئی پیار کرتی ہو اس نے سنجیدگی سے پوچھا جبکہ شیری نے فیکہ سا ہس کر اپنی خجالت مٹانا چاہی نہیں میں وہ بس میری فرینڈ میں تو اس سے بات وہ بس وہ بے ترطیب سا بولی زبان جیسے لفظوں کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئی جبکہ سرخ خوبصورت چہرہ اور بھیگی آنکھیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی جھونٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اٹس اوکی محبت جذباتی عمل ہے کسی کو بھی کہیں بھی ہو جاتا ہے اس میں اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے نینہ نے اس چھوٹی سی لڑکی کی گھبرہت سے خط اڑاتے ہوئے اس کے کاندے پر ہلکی سی مسکراہت لیے ہاتھ رکھا تو شیری کے وجود کی لرزت اسے محسوس ہوئی تھی اتنی سی عمر میں اتنے بڑے روک کی ضرورت تو نہیں تھی نینہ نے اب اس پر گہرا تنگ کرنا شروع کیا جبکہ شیری کی آنکھ بھیگنے لگی میں اس سے پہلے وہ کچھ بولتی نینہ نے نفی میں سر ہلایا کیا چاہتی ہے تمہاری محبت تم سے اس نے پوچھا تو شیری اچانک ہی رونے لگی وہ وہ کہتا ہے بھاگ کر شادی کر لو پھر آ کر سب ٹھیک ہو جائے گا ایسی تو ڈیٹ پرمیشن نہیں دیں گے اور تمہیں کیا لگتا ہے نینہ نے مدھن سی مسکراہت چہرے پہ سجا کر پوچھا مجھے مجھے بھی لگتا ہے ڈیٹ نہیں مانیں گے کیونکہ اس کا اسٹیٹس ہم سے میچ نہیں کرتا شیری نے عمر عمر کے آتے آنسوں کو صاف کیا تو نینہ نے بڑی نگواری سے اس شخص کا ذکر حضم کیا تھا جب تمہیں بھی ایسا لگتا ہے تو محبت کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا اس نے لاپرواہی سے پوچھا تو شیری بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی عمر بلکل بھی ان سب معاملات کو سمجھنے کے ایبل نہیں تھی وہ بمشکل ہی انیس سال کی تھی ایسا کرو جو تمہارا دل کہتا ہے وہ مان لو اس نے ہمدردی سے شیری کے کاندے پر بازو رکھا بھاگنا نہیں چاہتی یہ غلط ہے شیری نے اپنے دل کی بات بتائی تھی جس عمر میں تم نے یہ رابطے بنائے ہیں غلط تو وہ بھی تھا اس نے تیر داگا تھا جو شیری کو پھر سے رولا گیا اور ساتھ ہی ہمات کی بھی کول آنے لگی جو شاید آج کسی اور ہی مقصد پر تھا شیری نے نینہ کی جانب دیکھا تو اس نے آنکھ سے اٹھانے کا اشارہ کیا ہیلو شیری کانپ رہی تھی دل دماغ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ رہے تھے شیری میں باہر ویٹ کر رہا ہوں مجھ سے محبت کرتی ہو تو آجو ہم اپنی محبت کو ایک رشتے کا نام دے کر واپس اسی رہا پر آئیں گے اور اگر تم نہ آئیں تو دوبارہ شاید پھر ہم کبھی نہ مل سکیں بھول جانا مجھے اماد نے دو ٹک بات کر کے فون بند کر دیا شیری کا وجود پتے کے ماند کاپ رہا تھا محبت کرتی ہو تو محبت کا سوچو باقی سب تو بات کی باتیں ہیں چالاک حسینہ تھی بھاگنے کا ناک کہہ کر بھی اسی بات پر اکسا رہی تھی اور پھر نینہ کو اس کے چہرے کے زاویہ گرین سگنل دینے لگے تو وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس سے ہٹ گئی جبکہ شیری نے ایک پل کے لیے فون پر لگی ہماد کی تصویر دیکھی محبت کرتی ہو تو محبت کا سوچو اس کے دماغ میں آخری لفظ نینہ کا گنجا اور اس نے اپنے مخلص رشتوں پر دو ٹکے کی محبت کو فوقیت دی مگر دل تھا کہ ابھی سے تکلیف کا شکار ہو رہا تھا مگر وہ کان بند کیے پچھلے دروازے کی جانب چلنے لگی ایک نظر بھی وہ پیچھے دیکھتی تو اس کا فیصلہ ضرور بدل جاتا اس نے صرف بھئیوں کو ایک میسج کرنا ضروری سمجھا اور وہ بڑی حویلی کی دہلیز پار کر گئی کم عمری میں کی گئی یہ گلتی شاید اسے آگے خون کے آنسو رولانے والی تھی تین جینج ارمیش اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا مگر اندر سے جواب نہ آیا آرین کو حیرت ہوئی وہ لڑکی کیوں اس طرح سارا فنکشن چھوڑ کر یہاں بند ہو گئی تھی جبکہ بہار رسم ہو رہی تھی ارمیش اوپن دی ڈور آرین نے سنجیدگی سے ایک بار پھر کہا اندر ارمیش جو اپنی محبت کا ماتم منا رہی تھی اس شخص کی مداخلت پر اس کو اچانک ہی بے پناہ غصہ آیا ماتھے پر بہتک خون کی لکیر کو اس نے بے دردی سے صاف کیا اور دھار سے دروازہ کھولا تھا آرین اس کی حالت دیکھ کر ایک دم ہی پریشان ہوا کیوں آئے ہو ارمیش شاید اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی آج تم ایسے کیوں رو رہی ہو آرین نے اس کے نکلتے آنسوں کو دیکھ کر پوچھا وہ آنسوں اس کے دل پر وار کر رہے تھے تمہیں کیا تکلیف ہیں ارمیش جیسے پھار خانے کو تیار تھی ارمیش آرین حیرانگی سے بولا یہ ارمیش کا لہزہ انداز بلکل نہیں تھا دفعہ ہو جاؤ آرین یہاں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس نے جنجلا کر اس کو وہاں سے نکالنا چاہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے آرین نے اس کا بازو تھاما اور یہ وہ لمحہ تھا ارمیش کا ہاتھ بے کابو ہوا اور آرین کے چہرے پر اس کی انگلیاں سرخ نشان چھوڑ دیں تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی لگتے کیا ہو تم میرے جو ان ہزاروں لوگوں میں تم تمہیں ہی میرے نہ ہونے کی تکلیف ہو رہی ہے ارمیش اس کا گریبان پکڑ کر گسے سے چیکی تھی پیار کرتا ہوں تم سے دھڑکنوں میں ہو تم میری تب ہی تمہاری موجودگی اور کمی کا احساس مجھے سب سے زیادہ ہوتا ہے آرین سنجید کی سیں آنکھوں میں چاہتوں کا توفان لیے بولا جبکہ ارمیش حق دکھ رہ گئی اس نے آرین سے فیس اس نے آرین سے فاصلہ بنایا اور اس سے دور ہوئی ارمیش میں سچ کہہ رہا ہوں آرین اس کے تھپڑ کو بھولے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا آرین یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے میں تمہارا مو توڑ دوں شرم نہیں آتی تمہیں بڑی ہوں میں تم سے ارمیش کو نئے سرے سے آج ایک اور گم لگا تھا وہ بری طرح سے چیکی تھی صرف ایک سال اور یہ فرق میری نظر میں میٹر نہیں رکھتا اس نے پھر سے ارمیش کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے اس نے جھٹک دیا اور نفرس سے اس کی جانت دیکھا کیا ہو تم کیا ایسی بات ہے تمہیں کہ میں ہر فرق بلا دوں ہو کیا چونہیں تمہارا بڑا بھائی سمیت تمہارے سب گھر والے تمہیں اسی نام سے پکارتے ہیں تمہاری حیثیت ہی کیا ہے جو میں سب فرق ایک طرف رکھتوں ایک مزاک ہو تم آرین بغ ایک مزاہیہ انسان جس کو صرف مزا کرنا آتا ہے لوگ اس کو دیکھ کر سن کر ہز دیتے ہیں اور کیا اور کیا ہو تم میرے مطابق تمہاری کوئی حیثیت نہیں اور تمہارے جیسا شخص میرا آئیڈیل نہیں سمجھیں ارمیش نے حکارت سے کہا اس کو پرے دھکیلتی ہوئی آگے بڑھ گئی وہ اس وقت یہ بھول گئی تھی کہ اگر کسی نے اس کا دل توڑا تھا تو وہ کسی کے دل کو کچل کر جا رہی تھی وہ کسی کو اتنا حکیر بنا گئی تھی کہ وہ لڑکا وہاں کھڑے ہو کر بھی وہاں نہیں تھا اور یہ بات وہ کیسے بھول گئی ایک لڑکے کو مرد بننے میں صرف لمحہ لگتا ہے اس کی عزت نفس پر جب تازیانے لگیں تو وہ ایک توفان اٹھا دیتا ہے اور یہاں وہ تو کچھو کے لگا کر جا چکی تھی آنے والے کل سے انجان تین جینج منگنی کی رسم شاندار طریقے سے دونوں طرف سے ادا کر دی گئی تھی وہ نینہ کے سنگ اتنا خوش تھا کہ اردگرد کا ہوش ہی کہاں تھا نینہ ووش روم کی جانے فریش ہونے گئی تو اس کا دھیان ادھر ادھر بٹا اس نے اپنے موبائل کو ایک نظر دیکھا آج رات ویسے بھی اس فنکشن کے بعد اسے جانا تھا اور پھر شاید دو دن کام میں لگ کر وہ نینہ کو وقت نہ دے سکے تب ہی ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا مگر موبائل پر شیری کا نوٹفیکشن دیکھ کر اس کے ماتے پر بل پڑے مگر شیری تو کہیں نظر نہیں آئی اور اس نے ایک نظر پورے ہول میں گھومائی نوٹفیکشن اب سے ایک گھنٹہ پہلے کا تھا بھائیو مجھے معاف کر دیجئے گا میں واپس آپ لوگوں کے پاس ہی آؤں گی پلیز میرا انتظار کیجئے گا یہ تین سطریں اس وقت بھالاج کے دل و دماغ کو جیسے جھنجنا گئی تھی so this is the end of this episode i hope ki آپ کو پسند آئی ہوگی don't forget to like, subscribe and comment khuda hafiz